اسلام علیکم ایوری ورن کیسے آپ سب لوگ آج ایک بلکل نیو ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سام آئی ہوں لزانیا لے کر آئی ہوں جو کہ ہے پاسٹا لزانیا بہت ہی ریلیشیس اور بہت ہی جھٹ پڑ برنے والی ریسپی ہے سو آپ اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی سٹیپ مست کریے گا تاکہ اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ کی بھی ایز ایز یمی سی ریسپی بنے سو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے اس کو میں نے نمک اور لال مچ کے ساتھ میرینیٹ کیا ہوا تھا یہ بہت بری کیمہ نہیں کیا ہوا میں نے پیاس لیا ہے ڈائس کیا ہوا چھوٹا چھوٹا اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی شملا میچ سائٹ پہ کر لی تھی یہ میں نے اوپر ڈیکوریشن میں ڈال لیا ہے اور یہ چکن کی سیزننگ میں میں نے گاجر شملا میچ اور بندگو بھی کٹے تھے شملا میچ میں نے ڈائس میں کٹی تھی کیونکہ بچے نکال دیتے ہیں اس پر چھوٹ چھوٹی ہو تو نہیں نکالتے یہ ہماری سارے چکن کی میری نیشن یا انگریڈرینٹ تھے اب ہم جو ہم نے وائٹ سوس بنانی ہے مشروم سوس اس کی ساری انگریڈرینٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے ملک پیک لیا ہے کیونکہ میں پاس کھلا دودھ نہیں اویلیبل تھا کریم کا پیک لیا ہے نارمل ڈیری کریم اور مشروم کا ایک پورا ٹن لیا ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہ اوریگنو لیا ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ آپشنل اگر آپ نہیں بسند کرتے ہیں آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ چیڈر چیز اینڈ موزریلا چیز لی تھی یہ بارز کا ڈبا تھا میں نے اس کو کرش کر کے رکھ لیا تھا یہ موزریلا چیز ہے یہ بھی سیم بار تھا میں نے اس کو بھی کرش کر لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں گے اب ہم اپنی چکن کی جو سیزننگ ہے چکن کو پکانا شروع کریں گے اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے گا کسی چیز کو مس مت کریے گا یہ میں نے پاستہ ہے بوائل کر کے یالو فوڈ کلر ڈال کے اس کو بوائل کر کے میں نے سیپرٹ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں فٹا فٹ سے چکن کی سیزننگ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی میں آئلیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گارلک چوپ کر کے ڈالا اور یہ میرے ششکے جو آپ نے شروع میں بھی دیکھیں گے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کرنا اس میں میں نے جب گارلک براؤن ہو گیا میں نے سویا سوس ڈالی اور چکن کا جو میں نے کیمہ کیا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال کے رنگ بدلنے تک میں نے اس کو پکایا فول آگ میں پکانا ہے کہ چکن کو پانی نہیں چھوڑنے دینا اس کے بعد میں نے اس میں چلی سوس اور آئسٹر سوس ڈالی ہے اور یہ پیاز جو میں نے کٹ کیا ہوا تھا جو ویجیٹیبل جتنی میں نے کٹ کیوئی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نمک اس لئے میں نے تھوڑا سا ہلکا رکھا تھا کیونکہ آگے ہم نے چیز کی لیرنگ کرنی ہے تو اس وجہ سے تو یہ کیچپ ڈالی ہے اور کیچپ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا اور یہ ہمارا چکن کا مٹریل تیار ہے اس میں آپ نے نمک ہاتھ روکے ڈالنا ہے کیونکہ ہم چیڈر چیز یوز کر رہے ہیں وہ سالٹی ہوتی ہے اور اب یہاں پہ ہم وائٹ سوز تیار کریں گے میں نے پین میں آئل لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے کھانے کا جو چمچ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا اور آپ نے یہ جو وائٹ سوز ہے بلکل ہی لو فلیم میں بنانی ہے بلکل ہی لو فلیم میں نہیں تو آپ کا میدہ جل بھی سکتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح ڈیزولف کر لینا ہے اور پھر یہاں پہ میں نے ملک پیک کا پورا ڈبا ڈال دیا ہے آپ ایک کپ دور ڈال دیں یا جتنی آپ نے کونٹوٹی کرنی ہے اس کے حساب سے اب ہم اس کو اچھی طرح وسک کر لیں گے تاکہ جو اس کے لمس بن گئے ہیں میدہ کے یہ ختم ہو جائیں اچھی طرح اور اس کو بلکل پھر میں بتا رہی ہوں لو فلیم پہ بنانا ہے یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے کالی میچ اور کٹی میچ ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور میں نے اس کو ہلکی آگ پہ پکا رہی ہوں اور میں نے اس کو ٹھیک ہونے تک ہلکی آگ پہ ہی پکتے رہنے دینا ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے خود ٹھیک ہو جائے گی آپ نے اس کو تیز آگ نہیں کرنی یہ جل جائے گی سوس آپ کی کیونکہ میدہ بہت جل جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری سوس ٹھیک ہو گئی تھی ٹھیک ہے آپ جو میں نے مشروم کٹ کیے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہماری یہ سوس میدے والا جو پیٹرن تھا وہ ختم ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ کریم ڈالنی ہے جب میں نے ایک ٹیٹرہ پیک لیا تھا وہ میں نے پورا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور دن میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ کریم سوس کے اندر مکس ہو جائے علیدہ سے ہمیں کہیں نظر نہ آئے اور کریم ڈالنے کے بعد آپ نے اس کا نمک دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہے اور اپنے حساب سے اپنے نمک مچ دوبارہ ایڈ کر لینا ہے اگر کم ہو تو تو یہ ہماری سوس تیار ہو گی تھی یہاں پہ میں نے جسٹ اپشنل اس کے اندر اوریگانو ڈالا تھا اور تھوڑی سی موزریلہ اور چیڈر مکس کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ڈالی تھی یہ اوریگانو اور جو چیز میں آگے ڈالوں گی یہ اپشنل ہے چیز ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوس تینا ایکسٹرا ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں نہیں ڈالنا چاہتے تو اٹسو کہ یہ میں نے جسٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالی تھی تھوڑی سی چیڈر اور تھوڑی سی موزریلہ مکس کر کے ڈالی تھی یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو تو یہ ہماری سوس ہنڈر پرسنڈ ہے اب ہم ون بے ون سٹیپ بے سٹیپ اس کی اسیمبلنگ کریں گے اس سوس کو ہم نے سائٹ پہ پڑھے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں کیوں ہوں اتنا چمچ گھماری ہوں چلیں یہ ہماری سوس ہے تیار اب ہم اپنا پین جس میں ہم نے سیمبلنگ کری ہیں وہ پکڑیں گے یہ پین میں نے لیا ہے میں نے بیکنگ پین اس لیے لیا ہے کیونکہ میں نے اس کو گریل کرنا ہے اوپر سے چیز سے اگر آپ بیکنگ میں گریل نہیں کرنا چاہتے تو آپ نورمل کسی ڈش میں بھی اس کو رکھیں اینڈ پہ مائکرو ویب میں بھی اس کو چیز کو ملٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم نے لیئر چکن کی دی پاسٹا کی دی وائٹ سوس then چکن then پاسٹا then وائٹ سوس and اس کے بعد میں نے چیڈر and موزریلا کو ڈھیر ساری اوپر ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جیلوپینو and olives یہ بھی بالکل optional ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور پہ جب میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا میں نے اس کو شملہ مش ڈال دی اب میں اس کو پری ہٹیٹ ایٹ آون میں میں نے اس کو گریل جسٹ اوپر کی آن کر کے اس کو کلر دینے تک میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ ہمارا مزے دار سا پاستہ لزانیا ریڈی ٹو ایٹ بہت یمی بہت ڈالیشیز اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس چولے والا آون نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی شیشے کے بال میں کر کے مایکرو ویو ہی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی چیز اوپر کی جسٹ میلٹ ہو جائے یہ جسٹ میں نے کلر دینے کے لیے کلر بہت مزے کا لگتا ہے سو یہ میری آج کی ریسپی تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو پسند آئے تو فیملی فرنگ سے شیئر ضرور کریے گا لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ یہ میں مہین کو ٹیسٹ کراری تھی اور یہ اتنا اس کو گرم لگ رہا تھا پھر میں نے ٹیسٹ کیا اور میں نے اس کو بتایا کہ نہیں مہین گرم نہیں ہے تو پھر دوبارہ میں نے اس کو ٹیسٹ کرائیا مہین کہتی ماما یام مہین کو بہت پسند ہے اس طرح کی چیزی چیزیں سو بس اب میں چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ